فوج کے سابق اسسٹنٹ کمانڈر شہید صداکر شندے کی اہلیہ نے اپنے شوہر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک بہترین خدم اٹھایا ہے اسی کے تحت انہوں نے گروہ جی فانڈیشن کے تحت آج ایک تعلیمی تخریب کے دوران غریب طلبہ میں درسی کتابیں نوٹ بک اور دیگر تعلیمی لوازمات تخصیم کیے یہ تعلیمی پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو شہید صداکر شندے نے شروع کی تھی شہید صداکر شندے جب تک زندہ تھے ہر سال اپنی شادی کی سالگرہ کے موقع پر طلبہ کی مدد کے لیے تعلیمی لوازمات کے تخصیم کا پروگرام لیا کرتے تھے ان کے اہلیہ نے اپنے شوہر کی جانب سے شروع کیے گئے فلاحی کاموں کو آگے بھی اسی طرح جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے شہید صداکر شندے چھتیز گڑھ میں کمانڈر کی حصے سے خدمات انجام دے رہے تھے 20 اگرز 2021 کو نکسلائٹ حملے میں وہ شہید ہو گئے تقریب کے دوران تعلیمی لوازمات پانے والے طلبہ کے چہرے کھل اٹھے اور انہوں نے اس کے لیے شہید صداکر شندے کی اہلیہ کا شکریہ ادا کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہید صداکر شندے کی اہلیہ نے کہا کہ کامیاب انسان بننے کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے وسائل کی کمی کی وجہ سے طلبہ اپنے تعلیمی سلسلے کو کبھی منخطہ نہ کرے تعلیم انسان کے خدم خدم پر کام آتی ہے علا تعلیم کے ذریعے زندگی کے ہر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے ایک تعلیمی آفتہ انسان پورے خاندان کا سہارا بن سکتا ہے انہوں نے اپنے مرہوم شہر کو بھی نم آنکھوں سے یاد کیا طلبہ کی مدد کے لیے ان کے جانب سے کی جانے والی کوششوں کی ستائش کی اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس پروگرام کے انہیں خات کی بات کی موسیقی موسیقی اس کا شکریہ ملتے اوڑا میں کھیلے لے کون تے اچھا مدے پتی کاغے گا ہوتے آئی ٹی بی پی مدے تے اسیسٹنٹ کمانڈان یا پوستور ہوتے تے بیس آگسٹ روجی شہید جھا لے لے